بجلی بانی دے نہ سکے جو بزرکار میں نمی ہے شہید پورن سنگھ رمیش لال امر ہے امر ہے دوستو نمشکار آپ جڑ چکے ہیں دین سٹیٹ سمچ آسے اور میں ہوں جلا سامبہ سے شریع شرمہ تیس برش پور آج ہی کے دن تھائی اغسط انیس سو کانمیہ کو کسپا بیہ پور نے بجلی پانی کی مانگ کو لے کر راستیا رائے مارک کو عبرد کر پردرشن کر رہے ہیں سیما برتی کھیتر کے کسانوں با لوگوں بر پولیس دوارہ کی گئی فائرنگ میں ایک کسان پورن سنگھ نواسی ڈڈیال با دوسرا رمیش لال نواسی بیہ پور شہید ہو گئے تھے دونوں شہیدوں کی یاد میں آج کسپا بیہ پور کے میڈر سٹینڈ میں ان کا جو تیسما شہیدی دیفصہ وہ شردہ پوروک منایا گیا جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے پرانتیہ پردان با پور منطری منجید سنگھ کی اگدخشتہ میں اجوجد کارکرم میں اپنی پارٹی کے کارکرم کسانوں با لوگوں نے شہیدی سمارک پر پہنچ کر شہیدوں کی شہادت کو جاد کر انہیں نمن کیا با شہدہ سمن ارپت کیے اس سے پہلے جو سنگھ سبا گردوارہ صاحب ہے بیہ پور میں وہاں پر شہیدوں کی یاد میں اگھنٹ پارک کا بوگ ڈالا گیا اور اس کے بعد ایک ریلی کی شکل میں اپنی پارٹی کے کارکرم کسانوں با لوگ جو تھے وہ شہیدی سمارک پر پہنچے اور شہیدی سمارک پر شہید کے چتروں پر مالے آرپن کر پپوش آرپن کر لوگوں نے شردہ سمن ارپت کیے اور اس دوران شہید امر رہے کہ نعرے بھی لگے بیجلی پانی دے نہ سکے جو سرکار بہت سرکار نکمی ہے ایسے نعرے بھی انہوں نے لگائے اور میں آپ کو بتا دوں کی تیس برش پور بیجلی پانی کی اپورتی کو سچارو بنانے کی مانگ کر لے کر شڑکوں پر اترے لوگوں پر پولیس نے فائرنگ کی تھی جس میں دو کسان شید ہو گئے تھے آج بھی لوگ بیجلی پانی کی کلس سے جوج رہے ہیں تیس برش بیٹ جانے کے بعد بھی بیجلی پانی کی اپورتی جو ہے وہ اس وندد بواگ سچارو بنانے میں نکام رہے ہیں تیس برش بیٹ گئے ہیں جمہو کشمیر جہاں پر سرکاریں بدلی بدائک بدلے جمہو کشمیر راجے سے کیندر شاشت پر دیس بن گیا لیکن جو بیجلی پانی کی سمسیہ تھی وہ تیس برش شیدوں کی کروانیوں کے بعد بھی جو ہے وہ سمسیہ حل نہیں ہو پائی اور لوگ آج بھی اگر بیجلی پانی کی بات کریں سیما پتی رامگار سیکٹر کی بات کریں جل سامبہ کی بات کریں لوگ آج بھی بیجلی پانی کی مان کو لے کر شڑکوں پر اتر رہے ہیں اور لگ بک مہینے ڈیٹھ سے کم سے کم بھی دو درجن کے قریب پر درشن جو ہے وہ جل سامبہ کے بیمن خیطروں میں ہو چکے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی صدار جو ہے بیجلی پانی کی اپورتی میں نہیں ہوا ہے سرکاریں سمندز بواگ بیجلی پانی کی اپورتی کو سچارو بنانے میں نکام رہی ہیں آج جب ان دونوں شہیدوں کو شرطہ سمندز ارپت کیے گئے تو اپنی پارٹی کے جو پرانتی ہے پردار سردار منجی سنگھ انہوں نے یہ مانگ کی کہ ایک تو بیواگ جو ہے بیجلی پانی کی اپورتی کو سچارو بنائے وہیں بی اپور بیدان شواہ شیطر اور جل سامبہ کی بات کریں اس پورے علاقے کو سوکھا کرتے کھیتر جو ہے گوشت کیا جائے کیونکہ بارش نہ ہونے کے کارمدان کی فصل سوکھے کی چپیٹ میں آگئی ہے اور کسان جو ہے فصل کو بچانے میں جھٹے ہیں نہ تو بیجلی کی اپورتی سچاری ہے اور نہ ہی نیرو میں پانی آ رہا ہے اور کل ملاکر جو جلے کے اور سیمہ برتی کھیتر کے کسان ہیں وہ اس دوران سوکھے کی ستھی کا سامنا کر رہے ہیں اگر جلد بارش نہ ہوئی تو فصل جو ہے سوکھے کی چپیٹ میں آکر نسٹو جائے گی یہ آج بیجو پور میں ہم نے کسان شہیدوں کو جو آج سے تیس سال پہلے انیس سو اکانمے میں جب بارڈر علاقے میں بجلی پانی کی سمسیہ تھی تو تیس سال پہلے یہ کسان یہاں پہ اپنی مانگوں کو لے کے آئے تھے اور اس وقت کی سرکار نے ان کی بات سننے کی بجائے اندہ دون گولیاں چلائی جسے صدار پورن سنگ جی اور نوجوان ساتھی ہمارا رمیش علال جی بیجو پور کے یہ شہید ہو گئے بہت سارے لوگ زکمی ہو گئے تب سے لے کے آج تک ان کا ہر سال اٹھائی اگست کو دن بنایا جاتا ہے اور علاقے کے لوگ اکٹے ہو کے ان کی جو ہم نے شہیدی سنل بنایا ہے وہاں پہ آکے شردہ سمن بینٹ کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار کو کہ تیس سال پہلے جو حالات تھے آج اس سے بھی زیادہ بورے حالات ہو گئے ہیں نہ تو بارش پڑ رہی ہے نہ ہی بجلی مل رہی ہے نہ نیروں کا پانی مل رہا ہے میں یہ مانگ کرتا ہوں سبھی کسان بھائیوں کی طرف سے سرکار سے کہ اس علاقے کو جو ہے یہ سوکا گرس ڈیکلیر کیا جائے سوکا گرس ڈیکلیر کیا جائے اور نیچرل کلائمٹی کے تحت سبھی کسانوں کو جو ہے وہ کمپنسیشن دیا جائے کیونکہ علاقے کی فصل لگ نہیں پائی کسانوں نے کرزہ لے کے اپنے چاہے کسان کریڈٹ کار سے چاہے سہو کار سے چاہے بینک سے کرزہ لے کے انہوں نے جو فصلیں لگائی ہیں اب ان کو چنتہ لگی ہوئی ہے کہ وہ کرزہ کیسے چکا پائیں گے کیونکہ نہ تو فصل ہو رہی ہے اور بجلی کے بل بھی آ رہے ہیں چار مہینے پانی اغانہ ہوتا ہے پورا سال کرایا لیتے ہیں لیکن بجلی بالکل نہیں آ رہی دو گھنٹے آتی ہے اس میں بھی کٹ رہتا ہے اور دو گھنٹے ویسے ہی بند رہتی ہے تو چوبیس گھنٹے میں کسان کو چھ گھنٹے بھی بجلی نہیں مل پا رہی جبکہ انڈرسٹری کو چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ گھنٹے بجلی مل رہی ہے لیکن کسان جس کی روجی روٹی فصل ہے ان کو بالکل جو ہے بجلی نہیں دی جاری تو ہم مانگ کرتے ہیں سرکار سے کہ وہ کسانوں کو مجبور نہ کرے کہ کسان سڑکوں پہ آئے کسان درنے دیں کسان جو بارڈر پہ رہا کے اس دیش کی بینہ بردی کے سرکشہ کر رہا ہے تو آج ان کو اپنے حق لینے کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑ رہا ہے میں یہ لیفٹیننٹ گورنر سے ڈیمانڈ کروں گا کہ اس علاقے کو سوکا گرست کیا جائے اور کسانوں کے بجلی کے بل ماف کیے جائیں وہی پور منطری مجید سنگھ نے اوپر آجے پال منوش سنہ اور سمندد بواگوں جلہ پرشاشن کا دیانی سورد لائے کہ بیجیپ اور بدان شواش کھیتر کے جو سیمہ برتی کھیتر ہیں جا جلہ سامبہ ہے اسے سوکا گرست کھیتر گوشت کر کسانوں کو جلد رواحت پہنچائی جائے تاکہ ان کو کچھ تو کچھ راحت جو ہے ملے اور کسان جو اپنی روڈی روڈی کا ہے جو اس کو کر سکیں مجھے اور میرے سویوگی راجو شرمہ کو دیجئے اجازت اور دہتے رہیے دینک سٹیر سمچات